موسیقی کل کے اتجاج میں ایک ہی کنٹینر ہوگا نہ دو کنٹینر ہوں گے نہ تین ایک ہی سٹیج ہوگا ایک ہی کنٹینر اور اس میں عاصف علی زرداری صاحب بھی اسی پر خطاب کریں گے اور عمران خان صاحب بھی اسی پر خطاب کریں گے یہ دنیاوی قسم کا مولوی ہے وہ اتجاج کرے ایڈیاں رگڑے مگر لائن وائن سے بنے گی جانواز شریف کھڑا ہوگا اسلام علیکم ڈاکٹر طاہر القادری کی اتجاجی سیاست کل شروع ہوگی جس کو وہ کہتے ہیں تب تک جاری رہے گی جب تک پنجاب حکومت کا خاتمہ نہیں ہو جاتا ہے یا جب تک پنجاب شہباز شریف صاحب اور رانہ سناولہ ستیفہ نہیں جائے گیتے صورتحال کچھ ایسی ہے کہ پی ایم ایل این اس کو کھلے عام کہہ رہی ہے کہ یہ سازش ہے بلکہ وہ نواز شریف صاحب نے تو یہ کہا کہ یہ جو مولوی صاحب ہیں ان کو کینیڈا سے جو بلوایا گیا ہے اس کے مقصد کیا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا تو یہ دونوں صورتحال ہیں ایک طرف اپوزیشن کی جماعتیں ہوں گی تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ اور دوسری طرف حکومت کا جوابی کیا طریقہ کار ہوگا کیا تدبیر ہوگی وہ اس صورتحال سے نکل سکیں اس کو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ جو مہمان شامل ہوں گے ڈاکٹر فلوی اور ملک احمد خان ہوں گے لیکن پروگرام کا آغاز کریں گے ہم شیخ رشید احمد جو سربراہ ہیں پاکستان عوامی مسلم لی کے شیخ صاحب اسلام علیکم والیکم السلام شیخ صاحب کیا ارادی ہیں کل آپ کے کیا پلان ہے کیسے حکومت گرائیں گے ان کو اٹھائیں گے بیرے کلزم میں پھیڑکیں گے کہ یہ چوروں کے بچے لٹیرے نونو یہ کیپٹن سفدر ابھی سن رہا تھا نو عرب رپیہ اس نے نکلوایا ہے کیپنٹ ڈیوین سے اور باتیں کر رہا ہے وہیں سے نکلے گا کیا نکلے گا چور دور ڈاکو لٹیرے بیمان کرب سارا ملک تباہ کر دیا اب یہ بن گئے ہیں جنابِ علی بنگلہ بندو ادھر شیخ مجیب الرحمان اور اسینہ واجد شکل دیکھو ان کی قیدِ عظم کی تاریخِ پدائش پر یہ قیدِ عظم بن جاتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ حالات خراب ہیں تو ان کو شیخ مجیب الرحمان یاد آتا ہے اور جب وہ خود دور میں ہوتے ہیں تو خالدہ زیاء کو سپورٹ کرتے ہیں سو ان کو یہ سمجھتے ہیں یہ قوم ہے بکواس قوم ہے اور نام نہیں لیتے قلبوش کا کہ وضوح ٹوٹ جائے گا ان سے پوچھو ان سے پوچھیں آپ یہ جو کچھ اس ملک میں کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ پانچ کے پانچ ججز کا فیصلہ ڈیس بین میں ہے تو میں ہے تو پھر ان کو بھی اٹھا کے ڈیس بین میں پھینچیں گے جا پتر راوی نہ کوئی آوی نہ جاوی شیخ صاحب لیکن نون لی کے اندر کے معاملات کافی نون لی کے اندر کے معاملات کافی خراب ہیں وہ اگر آپ نے ان کے بیانات سنے اور پرویز رشید جو کچھ کہہ رہے ہیں چودری نصار کے مطلق اور چودری نصار نے جو جوابی طور پر پرویز رشید کو کہا انہوں نے کہا جو مودی کی زبان بول رہے ہیں ہماری فوج کے لیے وہ اسی پارٹی کے کرتا دھرتا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اتنے سخت اپس میں ایک دوسرے کے لیے جملے استعمال ہو رہے ہیں کیا ہو رہا ہے نون لی کے اندر کے معاملات کیا ہیں دیکھیں افکورس جو کچھ ٹرمپ کر رہا ہے جو کچھ مودی کر رہا ہے جو کچھ بلوچستان میں ایجنڈا ہے مودی جو ہے وہ نواز شریف کو جنب بھومی پہ آکے اور پگڑیاں بدلنے اور ساڑیاں بدلنے والے لوگ جو ہیں جو پرویز رشید کے بارے میں نصار نے کہا ٹھیک ہے وہ پہلے دن سے ان کی سوچ یہ ہے کہ اس ملک کو توڑنے سے توڑنے سے پہلے فوج کو توڑنا زوری ہے جب تک ایک بھی فوجی موجود ہے یہ ملک نہیں تو ٹوٹ سکتا اور ساری قوم خود بھی ہم فوجی ہیں جی اپنا اصل ہے اپنی گن ہے ہمارے پاس اپنے کارتوس ہیں اس وطن دھرتی کے لیے اگر دشمن کی ایک گولی ٹھنڈی ہوتی ہے ہمارے سینے میں اس سے بڑا عزاز کہاں یہ تو بگوڑے ہیں سالے یہ تین تین ازار سپائی رکھے ہوئے ایک میری بوڑی والدہ کے لیے بچاری کے لیے مور ان کا ایک مر گیا اور دو ڈی ایس پی اور تین ایک انسپیکٹر مطل کر دیا چھے بچیاں قوم کی ریپ ہوئی لاشیں ملی شرم نہیں آتی بے شرموں کو اور بے شرم ڈھیڈ بنے میں نہیں سمجھتا اگر یہ بیان کسی سندھی نے دیا ہوتا شیخ مجیب اور امان علیہ کسی بلوچی نے دیا ہوتا کسی پتھان نے دیا ہوتا یہ قوم تھو تھو کرتی تھوختی اس پہ لیکن یہ پنجابی ہے اور یہ سمجھتا کہ میں نے اگر کہہ دیا تو میری سالمیت پہ اور میرے اس پہ شک نہیں کیا جا سکتا میں نہایت ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کئی اس وقت انفلنس ایجنٹ کا کردار نواز شریف کر رہا ہے اور مودی جو ہے وہ اس کے پیچھے ہے اور اس کے پیچھے ٹرمپ ہے یہ اس پاکستان کی ایکانومی کو ڈیزاستر کر رہے ہیں اس ملکی سیاست کو ڈیزاستر کر رہے ہیں اور ان کو اٹھا کے باہر پھیکنا اس ملکی خدمت کرنا ہے شیخ صاحب آپ کے پاس ایسی کونسی کونسی جادو کی چھڑی ہے یا جادو کا چراغ ہے یہ آپ کو ہی پتا ہوگا کہ پہلے آپ نے دھرنے کے دنوں میں ڈاکٹر طائر القادری کو اور عمران خان کو اکٹھا کر دیا تھا یہ آپ ہی کا کمال تھا نہیں تو شاید عمران خان اس وقت بھی ڈاکٹر طائر القادری کے ساتھ اکٹھے نہ ہوتے اب آپ نے کچھ ایسا کمال کیا ہے کہ زرداری صاحب کو اور عمران خان کو ایک ہی کنٹینر پہ آپ نے چڑھا دینا چاہے آگے پیچے چڑھیں لیکن ایک ہی کنٹینر پہ چڑھیں گے وہ کیا کمال کرتے ہیں آپ ہمیں بھی بتائی بس جی اللہ مجھ پہ عاشق ہے لوگ میری بات کو سچ مانتے ہیں میں عصف زرداری کا بھی مشکور ہوں یہ تو بلاول آ رہے تھے لال اویلی میں نے کہا نہیں پہلے یہ کام کر لیا جائے اور انشاءاللہ میں چند دنوں میں میں خود بھی بلاول صاحب سے ملوں گا کیونکہ وہ سبزی شبزی کھاتا ہے بھنڈی شنڈی اور دال میں تو گوش خور آدمی ہوں تو وہ جان ساہر ڈاکٹر طائر الخادری کھا سکتا ہے میں خود بیمار ہوں ایک سو تین ٹمپرینچر میں آپ کو انٹریو دے رہا ہوں لیکن ان کو اکٹھے کرنے میں اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا میں اس قابل نہیں تھا اور بڑا مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے کیونکہ ایک شخص نے آٹھ نو سال سے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے لیکن سامپ اور نواز شریف دونوں کٹھے آ رہے ہوں دونوں اگر کٹھے آ رہے ہوں تو سیاسی طور پر پہلے نواز شریف کو ختم کرنا ہے کیونکہ سامپ ایک آدمی کو ڈس سکتا ہے اور یہ بیس کروڑ لوگوں کو ڈس رہا ہے اور اسے شرم نہیں آ رہی اس لیے سب اپوزیشن کا کٹھا ہونا ضروری ہے شیخ صاحب تھوڑا سا اگر باری باری روشنی ڈالیں آپ نے زرداری صاحب کو کیسے قائل کیا پھر میں عمران خان کی طرف بات میں آتا ہوں پہلے زرداری صاحب کا بتائیے اب ساری باتیں تو نہیں بتائی جا سکتی اپنے کپڑے میں سمہ ٹی وی پہ تو نہیں دھونا چاہتے ہیں آپ تو سارا کچھ ہو چکے آپ تو پتا ہے نا ہمیں کہ وہ سارے کٹھے آ رہے ہیں آپ تو اپنے کمالات بھی تو بتائیے نا آپ نے کمال کیسے کیا بس اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے میں کسی قابل نہیں ہوں اللہ اللہ تعالی جس بات کتنی ملاقات ہوئی کرداری صاحب سے اور میری اپنی ذاتی تو بلواسطہ ہو رہی ہے میری ڈائریکٹ جس دن ملاقات ہوگی اس کی بہت بڑی خبر ہوگی اتنی بڑی خبر ہوگی کہ سارا دن وہی چلے گی بلکہ دو دن وہی چلے گی ابھی میں چاہتا ہوں ذرا علکی پھلکی موسیقی لگی رہے میں جس دن ملوں گا پکا راگ ہوں گا ایک اور تھوڑی سی خبر ہے پہلے اس پنجاب حکومت کے خاتمے سے پہلے آپ کو بلوچستان کی طرف لے کر جاتا ہوں کیونکہ اس سارے کرائسز کی جو بنیاد تھی ہمارا خیال تھا کہ آپ کا لاہور والا دھرنا ہوگا لیکن اس سے پہلے کسی کو معلوم ہی نہیں ہوا اور بلوچستان میں اتنی بڑی تبدیلی کا آغاز ہو گیا بزنجو صاحب وہاں چیف نسٹر بن گئے جو پانچ سو چوالیس ووٹ لے کر ایم پی اے بنے تھے اور اس کے بعد نون لیگ کے ووٹوں سے ڈپٹی سپیکر بنے تھے آج نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ وہ ایک سازش کی بو آتی ہے پانچ سو چوالیس ووٹ لینے والا چیف نسٹر کیسے بن گیا وہ پی ایم ایل این کے ووٹ ڈپٹی سپیکر بنے تھے دوہزار تیرہ میں تو یہ لگتا یہ ہے شروعات جو تبدیلی کی ہے شیخ صاحب جس کا آپ نعرہ مہر رہے ہیں وہ اس کا آغاز بلوچستان سے ہوگا ہے پہلے حکومت بلوچستان کی جائے گی باقی بار میں جائیں گی دیکھیں دکھانی سجی چاہیے مارنی خبی چاہیے اور پتہ نہیں آپ نے کرنل ٹرسکی کی اس کی چرٹکی کی پڑی ہے بائیوگرافی کے وہ پشاور جانا ہو تو پہلے رواد جاتا تھا آنا ہم نے لاہور تھا ہم ویا کوئٹے آئے ہیں آنا ہم نے لاہور ہی تھا اور آئیں گے آخری ہفتے تک لاہور ہی سارے آئیں گے پاکستان کی سیاست بھی ایس ایس جی کی سیاست ہو گئی ہے دس سجی مارو کبھی اور کہو یہ کہ میں جا رہا ہوں لاہور اور پہلے کوئٹہ بختالو اور پھر لاہور آ جاؤ اور ٹھیک ہوگا انشاءاللہ ایک بڑے جلسے کے بعد کل ڈیٹھ دیں گے اور ضرورت پڑی تو سب لوگ استیفے دیں گے اسمبلیوں سے یہ بتائیے پہلے صبائی سمجھا جائیں گی یا پہلے مرکز سے استیفے دیں گے یا کٹھے کام ہوگا سب زرداری خطاب کرے گا یا شام کو عمران خان کرے گا پیڑ کھانے سے پھل کھانے سے غرض رکھیں ملک صاحب درخت گننے سے چھوڑیں تیار ہیں استیفے دینے کے لیے وقت آیا تو استیفے دیں گے اور یکمش دیں گے اور ان کے موہ پہ ماریں گے کہ ان کو بڑا جو مان لگا ہوا ہے سو ویا بٹنڈا پشاور آئیں استیفے دینے کے لیے یا سیدھی آئیں پشاور آنا زیادہ اچھا ہے موسم ادھر اچھا ہے ادھر زیادہ سردی ہے دھوندہ ہے تو پشاور سے شروع ہوں اور پھر اسلام آباد آ جائیں اور اسلام آباد پھر دمہ دم مست کل اندر یہ کٹ آف ڈیٹ کیا ہے اس کی وہ ایک سو بیس دن کی مدت ہے وہ آپ نے شروع کرانی ہے وہ کب سے شروع ہوگی یا کم فروری سے شروع ہوگی یا اکتیس جنوی کیا تیہ کیا آپ نے کس دن یا یہ ڈیڈ لائن کیا ہے اس معاملے کے سطیفوں کے لیے میرا خیال ہے بس ویق سے میں تو مارچ ویسے ہی کہہ رہا ہوں آپ تیس فروری سے پہلے پہلے سارا کام جو ہے ٹھیک ہو جائے گا آئین اور قانون کے تحت سارا کام اسمبلیوں کا آئین اور قانون کے تحت اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مطابق بامی رضا مندی سے ہوگا کسی کو طاقت کے استعمال کی ضرورت نہیں پیش آئے گی اور جو گڑ دے کے مر رہے ہیں ان کو کوئی اور دیر زیر دینے کی ضرورت نہیں ہے پچھلے دو دنوں سے کچھ لوگوں نے اخباروں میں آرٹیکل لکھے ہیں کہ کچھ مارشاللہ کا خطرہ ہو سکتا ہے جمہوری نظام ہی ختم ہو سکتا ہے کچھ آپ کو بھی نظر آتا ہے کہ کوئی ٹیپل ون برگیڈ تیاری شاری کر رہا ہو گاڑیوں میں پٹرول بھروا رہا کچھ ایسا کام بھی ہو رہا ہے سر یہ پرانے رضیہ بٹ کے دور کی باتیں کر رہے ہیں رضیہ سلطانہ کے دور کی باتیں کر رہے ہیں جائی میری چٹھی میری سجڑا نو پچائی وے کبوترا بدلی ہوئی فوج ہے بدلی ہوئی عدلی ہے وہ دن چلے گئے ہیں جب چار آٹھ ٹرک آتے تھے تو یہ دیواریں پھلانگتے تھے اور سارا کام ہوتا تھا آئین اور قانون کے تحت ہو رہا ہے میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کوئی کام آئین اور قانون کے دائرے سے باہر نہیں ہوگا اور سارے لوگ مانیں گے کہ قانونی کام ہوا ہے آپ دیکھیں پانچ ججوں کا فیصلہ آئے تو یہ قبول نہیں ہے یہ کہتے ہیں ڈیسپن میں پھنکو اگر تین ججوں کا فائق کا ہے تو کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے میٹھا میٹھا ہپ اور کھوڑا کھوڑا تھو یہ کیسے چلے گا اگر اس ملک نے چلنا ہے تو نواز شریف جس اجنڈے پہ کام کر رہا ہے نواز شریف اور پاکستان اب دونوں کا ٹھنی کر چل سکتے جو بات اس نے مجیب الرحمان کی کی ہے میں سمجتا ہوں وہ غداری سے زیادہ دور نہیں ہیں بطور ہے انفلنس ایجنٹ جو اس نے قوم کو ایک میسج دیا ہے تو پھر جو مجیب الرحمان سے ہوا ہے وہ اس سے بھی ہو سکتا ہے یا مجیب الرحمان نے جو فوج کے ساتھ کیا ہے یہ فوج کے ساتھ کر سکتا ہے سو دونوں میں سے قبر ایک ہے بندے دو ہیں اس میں سے کون قبر میں اترے گا آفکور سیاسی قبر میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں نواز شریف کی بنے گی اور یہ سیاسی تابوت نواز شریف کا دفن ہوگا اور اب دوسرا بندہ کون ہے شیخ صاحب دھرنے کے دنوں میں تو ہمیں سمجھ آتا تھا کہ وہ قبر ایک دو بندے ہیں وہ آپ نعرہ مارتے تھے اور اس قبر میں غلطی سے آپ لوگ گر گئے تھے اب قبر کے دوسرا بندہ کون سا میں نہیں گرہا تھا میں قبر علاقام ہی نہیں کرتا اس میں کون گرہ تھا سارے گورکن میرے واقف ہیں اور قبر میں میرا مطلب ہے وہ جائیں جن کی کوئی خواہشیں ہیں میری تو ایک ہی خواہش ہے کہ چوری کمحال واپس آ جائے نہ میں پرائیم نسٹر کا کینڈیڈیٹ ہوں سات آٹھ دفعہ وزیر ہے جو ہم بہت ہے ان یہ مجھے کہتے تھے کہ یہ شیخ رشید ایک سیٹ کا بندہ ایک سیٹ کا بندہ ان پتہ لگیا جائے ایک سیٹ تھا نواز شریف صاحب برے کے گھر تک شوڑ کے آؤں گا پھر بتاؤں گا ایک سیٹ کتنی بڑی سیٹ ہے یہ پھر ان کو بتاؤں گا کہ غرور اور تقبر اور اللہ کی جو پکڑ میں آئے ہیں اس کی سزا یہ روز کہتے ہیں نہیں تھا اٹھائیس اٹھائیس جنوری کو کہتے ہیں سینٹ کے الیکشن کا شیڈیول آ سکتا ہے تو اٹھائیس جنوری کے فوراں بعد اسیفے یا اس سے پہلے یا کیا بتائیں اسیفوں کی ڈیٹ بتائیں جو اصل خبر ہے وہ آپ کے پاس ہے میرا خیال ہے آنے دن طیرل قادری صاحب کو واپس کیونکہ بیسک بات تو یہ بھی ہے نا کہ اگر کے پی کے میں اسیفے ہو جائیں اور سندھ میں نہ ہوں تو پھر تو مسئلہ عجیب ہوگا نا ایک دن کے پی کے میں ہوں اگلے دن سندھ میں ہوں پھر مرکز میں ہوں تو باقی اب تو ڈنگی ختم ہو گیا سینٹ کا وہ جو نواز شریف لیا پھرتا تھا کہ میں نے بڑی اکثریت لینی ہے اس کا وہ خواب تو چکنا چور ہو گیا شیخوں والا صاحب کریں نا ڈیٹ سیٹ کا ممبر ہے وہاں یہ تو ختم ہو گئے نواز شریف کی اکثریت سینٹ میں اسمبلی سینٹ کی تب بھی اب کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ جو یہ خواب دیکھ رہے تھے وہ بیچ چوراہے کے ہنڈیا پھوٹ گئی ہے اور ان کے خواب چکنا چور ہو گئے تو کل جو جلسہ ہے شیخ صاحب یہ جلسہ ہی رہے گا یا وہاں بیٹھ جائیں گے جم کے اٹھیں گے نہیں کیا کریں گے نہیں 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 ابھی جلسہ ہی رہے گا ابھی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ وہاں سے نہیں اٹھیں گے لیکن ابھی جلسہ ہی ہے ابھی جلسہ ہی ہے اور ابھی آپ کو جلسے کی اجازت بھی نہیں ملی کیا کریں گے کون سی اجازت جی ان مردوں سے کوئی اجازت لیتا ہے اجازت نہیں لینی آپ نے یہ اکسیجن ٹینٹ میں لگی ہے حکومت اجازت دیں یا نہ دیں کل آپ نے جلسہ کرنا ہے وہ اجازت دیں یا نہ دیں اوہ ان میں اگر ہمت ہے تو ہمیں روک کے بتائیں چیر کے نکل جائیں گے ہم جاتی عمرہ جائیں گے ہمت ہے تو کل روک کے بتاؤ مان جائیں گے اے مردے سیاسی مردے فوج کی بساکیوں پہ سیاست کرنا ہے شیخ صاحب چھاگئے ہیں آپ تو لاہور میں بیٹھ کے آپ نے وہ خالص وہ علیہ الس کشمیری والی بڑک لگا دی ہے آج تو آپ نے علیہ الس کشمیری نہیں میں جنون کشمیری ہوں میرا نام ہے شیخ رشید جوانی میں لکھتا تھا احمد کشورس کے ساتھ چیر کے نکل جاؤں گا اگر ہمت ہے تو روک کے بتاؤ کل چیر کے نکل جاؤں گا شیخ صاحب پنجاب اکمر نے تو کل نا شہباز شریف نے استیفہ دینا ہے نا رانس نارلہ نے استیفہ دینا ہے تو آپ کی تقریروں کے بعد اگلا لاہ حمل کیا ہوگا دیکھیں برے کو گھر تک چھوڑ کے آؤ اس وقت جو جس زلط اور رسوائی کے سیاسی گڑے میں وہ گرے ہوں ہیں اس سے زیادہ کیا گر سکتے ہیں جب آدمی بے شرم ہو جاتا ہے نا تو اس کے کئی نام ہوتے ہیں اس کے کئی نام ہوتے ہیں سو یہ بے ان شرمی کی زلط اور رسوائی کے آخری گڑے میں وہیں اور اس کو کیک کرنا ہے مارچ سے پہلے پہلے کرنا ہے اور کیک اوٹ ہو جائیں گے شیخ رشید احمد سربراہ عوامی مسلم لیگ بہت شکریہ آپ نے ملک احمد خان صاحب اور ڈاکٹر عارف علوی صاحب دونوں ہمارے ساتھ ہیں دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پہلے ملک صاحب پہلے آپ رسپاؤنڈ کریے ہیں کیونکہ شیخ صاحب تو آپ کی کہہ رہے ہیں چھٹی کروانی ہے چند دنوں کی بات ہے کل ہو یا پرسو ہو جی کا جانا ٹھہر گیا ہے ملک صاحب میں شیخ صاحب کی جتنی گفتگو تھی ساری سنتا رہا ہوں اس کو کسی انداز سے بھی یہ شیخ صاحب کو زیب نہیں دیتی وہ ساری زندگی پارلیمنٹ میں بھی رہے رکن پارلیمنٹ بھی رہے وزیر بھی رہے بڑے احمدوں پر فائز رہے لیکن اپنی اس حد تک کی نا پروری جو ہے وہ مناسب نہیں جب آپ پبلک آڈینس میں آپ اپنی زبان کے اندر غیر پارلیمنٹی الفاظ گالیاں لے کر آ جائیں پھر آپ زلیل صالح جیسے الفاظ بولیں تو شیخ رشید صاحب کو یہ زیب نہیں دیتے کتن مناسب نہیں ہے اور اس طرح کی گفتگو جواب کریں گے تو اس کا جواب کیا دیا جا سکتا ہے گالی کا جواب تو گالی ہے جو کم از کم میں تو دے نہیں سکتا اور پھر یہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں چیرنے ویرنے کی اب ٹھیک ہے شیخ صاحب کو مناسب لگتا ہے کہ یہ انتشار پھلائیں یہ اس ملک کے اندر ایک حیجان کی کیفیت پیدا کریں ان کو مناسب لگتا ہے کہ لوگوں کے منڈیٹ کے احترام نہ کریں یہ ان کو مناسب لگتا ہے جن کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں ان کی خاطر یہ جیسی مرضی بات کرتے جائیں خود ان کی ساری بات میں ایڈمیشن ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ کسی کے منڈیٹ کو ختم کرتے ہوئے آگے چلے جا رہے ہیں یہ اگر ان کے نزدیک جمہوری اقدار ہیں تو وہ کرتے چلے جائیں شیخ صاحب کا معاملہ ان کا جانے وہ جانے شیخ صاحب کو اگر مسلم لیگ نون کے کارکنان نے جس دن راستہ بند کیا سمجھ آ جائے گی شیخ صاحب یہ بھول میں نہ رہے ہیں شیخ صاحب کو یہ قطعی طور پر یہ جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں مناسب نہیں ہے اللہ جانے یہ کتنا انتشار ہے جان تو کل ملک صاحب ان کی لال ویلی کا راستہ کالا بند کرانے تاکہ ان کا بھی پتہ چلی جائے انہیں نہیں دیکھیں نہیں دیکھیں مناسب ملک صاحب میں یہ کہوں کہ میں نے تو کیونکہ بڑا ریسٹرینٹ کیا ہے ساری بات کو سنتے ہوئے اور برحال یہ جس طرح کی گفتگو وہ کر رہے ہیں وہ ہمیں پاکستان سن رہے ہیں اگر یہ گفتگو مناسب ہے یہ پبلک آرڈینس کی گفتگو ہے تو شیخ صاحب کو بھلے سے مبارک ہوئی یہ گفتگو کریں ڈاکٹر عارف علوی صاحب جناب علی شیخ صاحب نے تو آپ کی حکومتیں فارغ کروا دی ہیں آپ کے صدیفے دلوا دی ہیں اور ان کا خیال ہے کہ سارا کچھ تیا پتجف چھٹی نئے الیکشن دیکھئے میں آپ سے ارز کروں کہ جمہوریت کے اعتبار سے یہ کوشش کرنا کی یہ حکومت جائے اور پارلیمانی جمہوریت کے اندر اس بات کی جدوجائد کرنا یہ غیرائی کام ہے نہیں نمبر ایک نمبر دو یہ کہ میں آپ کی محفل میں بہت ملتبہ آ چکا ہوں پسلے سال دیڑھ سال سے اور میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ ان کی گورننس بہت خراب ہو چکی ہے مجھے مسلسل یہ خطرہ ہے کہ جس طرح سے یہ قانون سازی کر رہے ہیں یعنی مثال کے طور پر اس ہفتے بھی وہ بل موجود ہے جس بل کے تحت سپریم کورٹ کے اندر اپیل کے حوالے سے وہ بل منظور کرائے جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی ایک اپیل ہونی چاہیے وانیٹی فور تھری وانیٹی فور تھری نہیں تو اس میں مزائکہ تو نہیں انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے کہ آپ کو اپیل کا حق ہونا چاہیے جی تقاضوں کے اعتبار سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں پہنچتے ہیں بیس سال میں اور تقاضوں کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائمنگ اس بات کی اکاسی کر رہی ہے کہ اس میں خراب انٹرڈ ہے ریٹروسپیکٹیو تو نہیں ہو سکتا ہے خراب انٹرڈ ارے بھائی صاحب پاکستان میں ریٹروسپیکٹیو بہت سارے قوانین ہوئے ہیں پہلے قانون پاس ہوتا ہے پھر اس کا اطلاق ریٹروسپیکٹیو کیا جا سکتا ہے تو زیادہ آپ راستہ رو گلی اس میں زیادہ کامیابی کے اعتبار سے بلکل میں تو ایمنڈمنٹ ڈالی ہوئی ہے اور آج دوبارہ ڈال دوں گا اس ویسے کہ مجھے آج ہی دوبارہ کاپی ملی ہے کیا پتہ میرا ایمنڈمنٹ غائم ہوگا وہ کاپی کیا کہتے ہے کہ ون ایٹی فور تھری کے تحت جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی اس کے اوپر ایک اپیل ہوگی ون ایٹی فور تھری کا اس میں ذکر نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی اس کی ایک اپیل کی گنجائش ہو ٹھیک ہے نا ون ایٹی فور تھری سے بیسیکلی وہ سوہ موٹو جورسڈکشن سے لیٹ کرتا ہے کیونکہ اس کے اوپر اپیل کوئی نہیں ہے اس کے اوپر ایویو کا اختیار ہے لہذا میں اسی ویسے کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ معاملہ مستی والے کھیلیں ہے نا ساری اسیمبلی جب سے پنامہ لیکس آیا ہے نا اس کے بعد سے سارے منسٹرز کا ٹوٹل فوکس نواز شریف کو بچانے میں اور جب سے پنامہ لیکس کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد سے نواز شریف کا ٹوٹل فوکس ہمارے اداروں کو تباہ کرنے کے ادوار سے یہاں تک کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یہ ٹرمپ صاحب نے جو ٹوٹ کی تھی اسے اتبار سے جو جنون ایشو تھا کہ لینڈ لاک اور ائر لاک کے اتبار سے کوئی بات کرتے کوئی ان کو ٹیبل پر لاتے اس نے ٹرمپ نے یعنی یہ کہا جائے کہ ٹرمپ نے کسی ایک خاص ریجیم کو کچھ کہا ہے نہیں اس نے تو سارے پاکستانیوں کو کہا کہ جھوٹے ہیں ہمیں دھوکہ دیتے ہیں ہم سے جھوٹ بولتے ہیں میاں صاحب کی امریکہ کے لیے بیان اچھا تھا جی مگر یہ کہ کوئی ایکشن تو ہو نا بھئی آج سارے یعنی آپ کے لینڈ کے راستے اور ائر کے راستوں کے بغیر وہ کچھ کر نہیں سکتے کہیں تو آپ گھٹنے دکھائیں مگر گھٹنے بھی ہمارے کمزور اس ویسے ہیں کہ میشت تباہ ہے آپ جانتے ہیں کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو حال ہے جس طرح سے قرضے واپس کرنا ہے جس طرح سے اب ڈالر کی ڈالر کی روپی پیریٹی کا معاملہ پڑھ رہا ہے جس طرح سے یہ ٹوپی ڈاما جو ہے ڈیٹ کا سرکلٹ ڈیٹ کا جس طرح سے وہ معاملہ پڑھ چکا ہے جس طرح سے میں کہتا ہوں کہ نیب کی آپ کو وہ سازش بھی نظر آ جاتی ہے کہ تین ایڈمنسٹریشنز نے پروزیکیوٹ نہیں کیا آپ کو معلوم ہے یہ جو آپ اتنے دنوں زینب کے معاملے کو آپ کہتے رہے آپ کو معلوم ہے کہ ریپورٹنگ ریٹ کتنا ہے ریپورٹنگ ریٹ is less than 2% اور اس میں سے بھی فیصلہ اور اس میں فیصلہ جو پروزیکیوشن ریٹ ہے جو جن کو سزا ہوتی ہے وہ 4% ہے یعنی اس کے بعد بھی 96 فیصد جو دو فیصد ریپورٹ ہوتے ہیں اس میں سے بھی 96 فیصد 96 فیصد گھائے ہو جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں بریک لیلے بریک لیلو بریک سے باپسی پہ بارہ ڈسکر ساتھ رہے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمجید کہتے ہیں شیخ رشید احمد حکومت کے جانے کی باتیں کر رہے ہیں لیکن ساتھ بہت سخت جملے اور سخت الفاظ کا استعمال بھی انہوں نے کیا اسی کے اوپر ردعمل بھی ہمارے پاس ہے کاشف محمود صاحب معروف ٹی وی سٹار وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں کاشف صاحب اسلام علیکم جی والیکم اسلام کاشف صاحب شیخ صاحب کی باتیں آپ کو ناغوار گزری خفا ہوئے ہیں آپ اس کے اوپر آپ کا کیا ردعمل ہے اس کے اوپر دیکھیں شیخ صاحب نے جتنی بھی باتیں کی ہیں مجھے میں جب سے یہ سوچ رہا ہوں کہ کل کیا ہوگا میرے لیے یہ چیز بڑی ہی مشکل ہے کہ میں اس کو کس طرح حاتن کروں اگر شیخ صاحب یا ڈاکٹر تارہل قادری صاحب جو ہیں وہ ہمیں یہ پاور کرانا جا رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کی اور سندھ حکومت جو ہے وہ پیٹر ہے ہر لحاظ سے پنجاب حکومت سے تو میں تو یہ بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں کیا سندھ حکومت میں جو عام شہری ہے میری طرح کیا اس کو انصاف ملتا ہے کیا سندھ حکومت جتنے بھی بڑے بڑے ثانیاں ہوئے ہیں کیا ان سب کو کیفرے کے دعا تک پہنچا چکے ہیں کیا پلدیا ٹاؤن میں جو تین سو لوگ زندہ جلائے گئے تھے کیا اس وقت سندھ حکومت نہیں تھی مجھے ہی سمجھ نہیں آتی کہ کل کس طریقے سے جو ہے اس میں بھی چاہتا ہوں کہ مورل ٹاؤن میں جو قاتل جو ہیں ان کو سزا ملے لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہاں بھی پیپلز پارٹی والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ان کی حکومت کی پرپارمنس دیکھتا ہوں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ پھر شاید پوائنٹ سکورنگ ہے میرے جیسا عام آدمی جو ہے اورے کاشف کاشف آپ تو عمران خان کے حمایتی ہیں آج عمران خان کے خلاف بولنے ہیں احتجاج کرے ہیں عمران خان کے خلاف نہیں نہیں میں آج بھی عمران خان کا سپورٹر ہوں آج بھی ان کا ووٹر ہوں عمران خان کی ایڈیولوجی کے ساتھ میں آج بھی ہوں لیکن مجھے ہمیشہ مجھے آج ہی جو چیرنے کی باتیں کی ہیں یہ باتیں جب عام آدمی سنے گا آپ کو یاد ہوگا فیصلہ بات میں ایک لڑکا ابو بکر شہید ہوا تھا جس کو پی ٹی آئی کا شہید کہا گیا تھا اور اس کے بعد آج بھی اس کے قاتل جو ہیں وہ کہاں ہیں کیا اس کے قاتل جو ہیں وہ پکڑے جا چکے ہیں شیخ رشید صاحب کی اس طرح کی جو باتیں ہیں چیر دیں گے اس کے اوپر اشتعال اگر آیا اور دونوں طرف سے یعنی کہ شیخ رشید صاحب نے بھی کہا کہ جی میں برے کو اس کے گھر تک چھوڑ کے آم برے جو ہیں ساڑھے چار سال تو ان کی حکومت ہو گئی آپ نے کیا کر لیا تو آپ عمران خان کے خلاف بھی پروٹیسٹ کریں آپ نے کہا کہ وہ پی بل پارٹی کے کل ساتھ بیٹھے ہوں گے تو ان کے خلاف بھی احتجاج کریں یہ تو دیموکریٹک رائٹ ہے اگر عمران خان صاحب جو ہیں اس طریقے سے مجھے یقین ہے کہ وہ اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے کیونکہ ابھی اس بات کو آپ ہنڈر پرسن نہیں کہہ سکتے وہ اس کے ساتھ بیٹھیں گے لیکن پوائنٹ مجھے ایسا لگتا ہے جس طرح کہ انصاف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اگر ہم نیوٹرڈ ہو کے جس طرح یہ زینب کا معاملہ ہوا اس کو جس وقت یہ پولٹیکل لوگ آکے اس طرح بات کریں گے تو پھر یہ لوگ نون لیک والے جو ہنہ کنونس کر دیتے ہیں کہ یہ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں زینب والے معاملہ کے اوپر تو ہمارے جو بہت سے ٹی وی ستار ہیں میل بھی اور فی میل بھی لڑکیاں بھی ان کو زیادہ شاباشی ہے ایس کمپیرڈ ٹو ہمارے جو یہ جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے اس کی نسبت جنہوں نے ہمت دکھائی کے سامنے آکے ایک پوزیشن لے رہے ہیں جن کے اوپر بی ٹو ای ہے وہ بھی بیان کر رہی ہیں لڑکیاں بھی رہی ہیں لیکن ہمارے لیڈرز نہیں کچھ کر سکے آج آپ اپنا پروگرام دیکھ لیجئے آج سے لے کر کل پرسوں ترسوں جو ہیں یہ زینب کا معاملہ پھر آہستہ آہستہ کہ پیچھے چلا جائے گا اور ہمیں پتہ ہے کہ ان نون لیک والوں کا ٹیک ٹیک سے یہی ہے کہ لنگر آن کرو ہماری میمری بہت شارٹ ہے کچھ عرصے کے بعد کوئی ایک اور ثانیہ آئے گا تو یہ ثانیہ تب جائے گا بہت شکریہ آپ کا کاشف محمود آپ ہمارے ساتھ رہے ملک صاحب آپ کو یہ بات کاشف کی پسند آئی ہوگی نہیں ملک صاحب میں اسٹینڈ ونڈیکیٹڈ دس اس آل دو مور ریزن کے میں جو کہہ رہا تھا آپ سے کہ مجھے شیخ رشید صاحب کی سرزہ سرائی کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی کوئی سین مائنڈ ان کے گفتگو سنے گا یقین جانے ان کا ریسپونس جو ہے وہ کاشف صاحب جیسے ہی ہوگا اور دوسری بات جو میں آپ سے ضروری کرنا چاہوں گا دیکھیں کہ یہ معاملہ اگر صرف اس بات تک محدود ہوتا کہ یہ انصاف کے حصول کے لیے مارل ٹاؤن انسیڈنٹ کے یہ کوئی ایسی ایفرٹ کرنا چاہتے کوئی پروٹیسٹ ریجسٹر کرانا چاہتے ان کا مطمئن نظر تو حکومتیں گرانا ہے اور یہ اس آڑ میں سارا سلسلہ شیخ صاحب کی پوری بات سے واضح ہے کہ یہ پورا ڈاکٹر طاہر القادری کو بھی یہ دیوار کے کونے کے ساتھ لگا رہے ہیں کہ کسی صورت بھی ان کو نہیں چاہتے کہ یہ اس کی کوئی سیاسی افادیت بنائے رکھنا چاہتے ہیں اب بارہ میں وہ کراچی کے اندر یا موڈو ٹانو لہور کے اندر حکومتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں انصاف دینے کے لیے تیار نہیں ہے حکومتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ انصاف دینے کے لیے تیار نہیں ہے آپ لوگ اتنے مضبوط ہیں وہ کہتے ہیں سو بندوں کو گولی لگ گئی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑت اس معاملے میں آپ لوگ بڑے سخت ہیں ملک صاحب پہلے اس بات پر اس پر بعد میں آتے ہیں اس پر بعد میں آتے ہیں میں آپ کو ایک بات کہنے لگوں دیکھیں شیخ صاحب نے دعویٰ کیا ہے پنجاب حکومت گرانے کا آپ کا یہ پروگرام وقت ٹائم آپ نوٹ رکھیں میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ پنجاب حکومت نہیں گرا سکنگ اس کی وجوہات ہیں اور میں آپ کو یہ بھی یقین سے کہتا ہوں کہ یہ جتنی مرضی یہ پولٹیکل انجنرنگ کرتے پھریں کیسے مرضی مکس این میچ کرائیں کہاں مرضی سپورٹس ڈھونڈتے پھریں لیکن یہ بات تیہے آپ اپنے پاس لکھ کے رکھیں کہ پاکستان کے اندر یہ پولٹیکل پروسس کو جس طرح سے یہ ڈی ریل کرانا چاہتے ہیں دیکھیں نا کہ منطقی بات کرنی چاہیے اگر سینٹ کے الیکشن کو یہ روکتے ہیں تو کس بنیاد پر روکتے ہیں کیا یہ کوئی انکانسٹی ارینجمنٹ اکمان کرنا چاہتے ہیں بتائیے علی صاحب آپ جواب دیجئے اکمان کرنا چاہتے ہیں جی میں اپنی پیسی بات بھی مکمل نہیں کر سکا تھا میں پیسی بات بھی مکمل نہیں کر سکا تھا میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا مثال کے طور پر نیب پروزیکیوشن میں فیل ہوئی ہدیبیہ کے معاملے میں فیل ہوئی تین حکومتیں فیل ہوئی مشرف صاحب نے جان بوچ کر ہدیبیہ کے معاملے میں بارگین کر کر نواز شریف صاحب کی ڈیل کرا کر نواز شریف صاحب کو باہر بھیج دیا اور یہ امریکن کورٹس کے اندر جو مقدمات چلے اس کمپنی نے جس کمپنی کو انہوں نے تحقیقات کے لیے تیار کیا تھا اس کمپنی کے اندر کوئی تفرق پڑا اور امریکن کورٹس میں جب سوک کیا تو انہوں نے بتایا کہ جی مشرف صاحب نے ساری تحقیقات رکوا دیں حکومتیں گرانے کی بات پہلے بتائیں حکومتیں گرانے کی بات تو آپ پہلے گفتو اتنی لمبی کر چکے ہیں حکومتیں گرانے کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ خطرناک ہے میرا رائٹ ہے آپ ان کو گرائیں گے یا خود سیبت دیں گے میرا پارلیمانی رائٹ ہے کہ میں حکومت کو چیلنج کروں اور اسیمبلی اگر ڈیزولف کر سکتا ہوں تو مجھے کرنا چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈان لیس ساری تحقیقات آپ اٹھا کر دیکھ لیے پچھلے دو سال کی کاروائی ٹیلی ویژن کے منافعوں کے لیے تو بہت اچھی ہوگی مگر ایس فار ایس گورنمنٹ اس کنسرنڈ چاہے فورن پالیسی ہو چاہے مشغ وستہ کے اعتبار سے ہو چاہے ان کا ٹرپ ہو سعودی عرب کیلی چاہے بلوچستان کا حال ہو پہنے پانچ سال تو آپ نے انتظار کیا دھائی مینے اور انتظار جی پہنے پانچ سال انتظار کیا پینامہ کو دیڑ دو سال ہو گئے تقریباً اپریل میں ہوا تھا نا پینامہ کو دو سال ہونے کر رہے میں نے کیا انتظار کیا یار ساری دنیا نے جب تو تو کیا تو پینامہ اوپر آیا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو پہلے دن سے ان کو اپوز کر رہا ہوں مگر ان کی کارکردگی جتنی عوام کے اعتبار سے آیاں ہوئی ہے اس اعتبار سے وہ مومنٹم بڑھا ہے آپ کسانوں کو دیکھ لیجئے کسانوں کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے میں کہتا ہوں ذرا سی چنگاری لگنے کی دیر ہے کہ کسان بھی کھڑا ہو جائے گا مر گیا ہے اس پالیسی کے اندر کوئی سارے طبقے مر گئے ہیں اور آپ یہ کہیں آپ یہ کہیں کہ آپ کھڑے مت ہو ان کے خلاف میں کیوں نہ کھڑا ہوں جب غریب آدمی پسہ چلا جا رہا ہے غریب آدمی مرہ چلا جا رہا ہے کسان کو آپ دیکھئے گا نہ گننے میں ملتا ہے ریٹ نہ گندم میں نہ چاول میں ملتا ہے برا حال ہے کسان مجھے تو تاجبے کھڑا کیوں نہیں ہوا آج تک جولائی دوزار چودہ یا جون دوزار چودہ ہر مہینہ ختمنا ہے آپ آگے ساڑھے تین سال بعد استیفہ دینے لگے ہر مہینہ ختمنا ہے میں تو کہتا ہوں کہ اگر آج کا اندازہ ہمیں پہلے دن ہو جاتا تو پہلے دن سے یہ کاروائی شکا دیتے مگر پھر آپ کہتے ہیں کہ جی موقع تو دیں کام کرنے کا وہ موقع دیا it is a total failure ہر اعتبار سے failure ہے میں سمجھتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ پنامہ لیس کے اعتبار سے جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کو مزید گندہ کیا جا رہا ہے judiciary اور فوج مختلف انداز سے گندہ کیا رہا ہے پنامہ میں فوج کا کیا کام ہے یہی تو میں بھی کہا رہا ہوں ہمارا کیا کام ہے ہم نے کوئی سازش نہیں پنامہ میں تو آپ سے پوچھا رہا ہوں آپ نے کہا دو ادارے کام کر رہے ہیں پنامہ میں فوج has nothing to do with پنامہ پاکستان کے انداز دو ادارے ہیں جو untouched ہیں فی الحال میں نے اس اعتبار سے کہا جن کو یہ گالییں دے رہے ہیں باہر جا کر اور کوئی ان کا نوٹس نہیں لیا جا رہا کہ جس طرح سے گالییں دے رہے ہیں جس طرح سے عوام کو اکثار ہیں جس طرح سے مجیبو رحمان کو آج کے ڈائلوگ کے اندر اس غددار کو شامل کر رہے ہیں جو آج بھی جس کی بیٹی آج بھی ان لوگوں کو چن چن کر مار رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا یہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو identify کر رہے ہیں اور بالکل شیخ صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ اگر یہ کوئی اور ہوتا تو اس کے پیچھے سارا ملک پڑھ جاتا کہ یہ غددار ہیں اور ان کو یہ جسارت کہ اپنی حکومت نہیں ہے تو سب کچھ گرا دو ڈاکٹر تاہری القادری کا احتجاجی جلسہ ہوگا اور تحریک انصاف والے اور پیپلز پارٹی والے ان کے ساتھ شامل ہوں گے ہم وہاں سے ریاض احمد ہمارے نمائندے ہیں ان سے اپ ڈیٹ لیں گے لیکن ایک چیز میں ان کے اپ ڈیٹ لینے سے پہلے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی احتجاج کریں پہلے احتجاجوں میں ہمیں ایک صورت دیکھتے ہیں کوئی شخص اس لیے نہ مر جائے کہ ہسپیٹل نہیں پہنچ چکا یہ ایمبولنس کا سائرن بچتا رہا ہے اور آپ کا راستے کے آگے ناکے لگیں اور آپ آگے جانے نہ دیں اس سے بچنے کی بہت ضرورت ہے ریاض صاحب اسلام علیکم میں پورا اتفاق کرتا ہوں آپ کی اس بات سے آئی ہوپ کہ آپ اس پہ کچھ کوشش بھی کریں پورا اتفاق کرتا ہوں ریاض صاحب اسلام علیکم وعلیکم السلام ریاض صاحب کیا انصامات ہیں احتجاج تو انہوں نے کرنا ہے کہتے ہیں اجازت دیں یا نہ دیں ہم نے کرنا ہی کرنا ہے تو اس وقت کیا صورتحال ہے وہاں پر جی بالکل انتظامات جو ہیں وہ تقریباً مکمل ہو چکے ہیں سٹیج لگ چکا ہے کرسیاں لگ چکی ہیں لائٹس کا مکمل انتظامات لائٹسیں لگی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ وہ دیگر انتظامات ہیں وہ مکمل طور پر جو پیٹ انتظامیاں نے کیا ہے چاہے ذلعی حکومت ان کا یہ کہنا تھا انہیں وہ اجازت دے یا نہ دے اب یہ جو اتجاجی جلسہ ہے وہ ہو کر رہے گا اور اس کے لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے تمام انتظامات مکمل ہیں بڑی سکری نے بھی یہاں پر لگا دی گئی ہیں دیگر جماعتوں کے قائدین اور رہنما بھی یہاں پر آ رہے ہیں اور انتظامات کو دے کر اتمنان کا اظہار کر رہے ہیں پیٹ انتظامیاں کے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں خورم نواز گنڈا پور صاحب آئے تھے وہ بھی انتظامات دیکھ کر ابھی کچھ دیر پہلے گئے ہیں ڈی اے جی اپریشن آئے تھے انہوں نے بھی ملاقات کیا ہے پیٹ انتظامیاں سے اور انہوں نے پیٹ انتظامیاں نے کہا ہے کہ کوئی پولیس سہلکار جلسہ گاہ کے اندر نہیں ہوگا وہ باہر ہوگا جس پر پولیس نے کہا ہے کہ وہ پولیس باہر ہوگی جو ہی جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کو ذلح حکومت کی طرف سے جو ہے اجازت نہیں دی گئے تو ڈی اے جی اپریشن کا یہ کہنا تھا کہ جو قانون کے مطابق ہوگا وہ ہم کریں گے ہم نے ریٹن طور پر بھی پیٹ انتظامیاں کو بتا دیا ہے اور زبانی بھی ہم نے بتا دیا کہ ابھی تک آپ کو اجازت نہیں ملی لیکن جو قانون کہے گا ہم وہ کریں گے ریاض آپ قصور بھی گئے ہوئے تھے آپ قصور بھی گئے ہوئے تھے کوئی زینب کیس کا بھی اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس کوئی پیش رفت ہوئی کوئی ایسا شخص پکڑا گیا آجیب بالکل کوئی ایسا شخص نہیں پکڑا گیا جو ویڈیوز ابھی تک سامنے آئی ہیں ان کے بارے میں بھی اب شکوک و شبہات پیدا ہو گیا کہ کیا وہ زینب ہی تھی یا کوئی اور بچی تھی جو اپنے شاید والد کے ساتھ جا رہی تھی یا کسی عزیز کے ساتھ آ رہی پولیس اس میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہو گیا پولیس کا کہنا ہے چونکہ اس کے والدین کی طرف سے وہ فٹی دی گئی تھی اس لیے وہ زیادہ اس پر فوکس کر رہے تھے لیکن ابھی تک کسی بھی شخص کو نہیں یا ملزم کو نہیں پکڑا جا سکا مجتبہ افراد کو پولیس نے پکڑا ان کے ڈی ای نے ٹیسٹ بھی کروائے ان سے تفتیش بھی کی لیکن ابھی تک پولیس کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی اور ابھی تک پولیس ایسے ہی ہے جیسے زیرو پوائنٹ پر کھڑی ہو زیرو پوائنٹ پر ہی کھڑی ہوئی ہے لیکن آج آئی جی پنجاب نے ہائی کورٹ میں مزید چوبیس گھنٹے مانگے ہیں لیکن کہیں بھی ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ چوبیس گھنٹے میں کوئی ملزم پکڑا جائے دوسری طرف جو بزرے ہیں وہ بار بار دعوے کر رہے ہیں کہ وہ ملزمان تک پہنچ گیا جلد انہیں گرفتار کر لیا جائے گا لیکن ابھی تک کوئی ایسا ملزم سامنے نہیں آیا ابھی تک وہ کیس جو کا توں ہے کوئی اس میں پیشرفت نہیں ہو سکی جی ریاض احمد بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں زینب کا واقعہ ایک مثال کے طور پر ہمیں لینا چاہیے لیکن یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے آج مردان کا ایک واقعہ رپورٹ ہوئے کل میں آپ کو کراچی کے اندر ایک واقعہ ذکر کر رہا تھا اور یہ پورے پاکستان میں توہتر کے ساتھ یہ واقعہ تو رہے ہیں صرف ایک فرق ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ پہ ایک مہینے کے اندر ایک صوبے میں بیس واقعات ہیں تو اگلے مہینے انیس واقعات ہیں وہ سب جگہ پہ رہے ہیں اور بڑی لو رپورٹنگ ملک صاحب زینب کے معاملے میں کیا ایسی چیز ہے جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے کہ ایک سال کے اندر بارہ بچیاں ان کے ساتھ زیادتی ہو قتل ہو جائیں سات آٹھ کے معاملے میں ایک ہی شخص ذمہ دار ہو اور پوریا سٹیٹ جو اپریٹرس ہے اس کو ڈھونے میں ناکام ہو یہ بات سمجھ سے بالت آ رہے ملک صاحب دیکھیں میں نے اس پہ جب یہ تفتیش شروع ہوئی تو میں آپ کو اپنی فرسٹ اینڈ نالج کی بنیاد پر جو میں نے اس پوری انویسٹگیشن کو دیکھا ہے اس میں جو باقی ماں کا وقت ضائع نہیں کروں گا پوری ڈیٹیل باقی تفتیشوں کے حوالے سے بتا کر یا پولیسنگ ایفرٹس پہ کیونکہ جب تک بندہ پکڑا نہیں جاتا یہ باتیں بے معنی ہیں لیکن یہ بات تیہ ہے کہ وہ ایک سیریل کلر ہے اور اس کا موڈس او پرینڈائی یہ بات ڈیٹرمن کرتا ہے کہ یہ مجرم کافی شاتر آدمی ہے اور یہ اس کا پیٹرن آف کلنگ جو ہے ان ڈسپوزل آف باڈی اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ ڈسگائز بھی کرتا ہے اور بھی اس بات میں بھی ایڈمیٹڈ پوزیشن ہے کہ پہلے جب پہلے چار واقعات ہوئے تو پھر اس کے بعد ایک لال پیریڈ تھا دو ڈسٹنٹ واقعات تھے ڈیفرنٹ پولیس سٹیشنز میں تھے ڈسٹک کے اندر تھے لیکن ڈیفرنٹ پولیس سٹیشنز میں تھے پھر ایک تین مہینے تک یہ سمجھا گیا کہ یہ جو ایک بندہ پولیس انکاؤنٹر میں مارا گیا تھا شاید اس کے مرنے کے بعد یہ واقعات ختم ہو گئے ہیں اور وہ اسکیپ کرتے ہوئے مارا گیا تھا جس کی جیڈیشل انکوائری میں یہ ریپورٹ آ چکی ہے تو دیکھیں یہ بات درست ہے کہ یہ مجرم ابھی تک پکڑا نہیں گیا لیکن جو انویسٹیگیٹف پروٹوکالز ابھی وہاں پر پولیس نے اڈاپٹ کیے ہیں جتنی بھی ایجنسیز وہاں پہ کام کر رہی ہیں یہ جو بھی بلال آپ کو بتا رہے تھے یہ آبیسلی وہاں پر گئے ہیں بڑی اچھے ریپورٹنگ کرتے ہیں لیکن یہ درست ہے کہ سسپیکٹ ایڈنٹیفکیشن میں ہمیں کافی ایمپورٹنٹ لیڈز مل چکی ہوئی ہیں یہ ذمہ دار پوزیشن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ جلد اس مجرم کو میں اپریہنٹ کر لیں گے سر علوی صاحب جناب علی میں آپ سے گزارشی کر رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زینب کا واقعہ اور جتنی ریپورٹنگ ہوتی ہے اور جہاں تک میڈیا پہنچتا ہے یہ ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے جو پاکستان کے اندر واقعات ہیں میں اپنی زندگی سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں نے اس کو کہاں کہاں اور کتنا آفٹن دیکھا اور میں ایک مدرسے میں قرآن شریف کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا وہاں پر بھی مجھے نظر آتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اس کو پانچ چار حصوں میں میں نے پرسوں ترسوں ایک پرس کانفرنس بھی کی تھی میں نے کہا کہ سکولز اور مدارس کیا کر سکتے ہیں مدارس کو بھی آپ اس فریم آف ریفرنس میں لے کر آئیں ماں باپ کیا کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی باتیں ڈسکس کر رہے ہیں یا سیکسول ریپ یہ جو زیادتی والے معاملات ہیں یہ بھی ہمارے سامنے بل کی شکل میں قانون سازی کیوں نہیں کرتے بچوں کا تحفظ بھی تو کرنا ہے آپ نے کہ کھلا چھوڑ چھوڑنا ہے نہیں میں آپ سے ارس کروں کہ یہ قانون سازی پاکستان کے اندر ہوئی بھی ہے مگر ہے یہ کہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون آن پیپر بہت موجود ہے مگر اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی یعنی آپ یہ دیکھئے کہ ریپ کی سزا بھی موجود ہے مگر ریپ کے اعتبار سے یا اس معاملے کے اعتبار سے میں نے آپ سے ارس کیا کہ دو فیصد بھی ریپورٹ نہیں ہوتا یا ایک فیصد بھی ریپورٹ نہیں ہوتا اور چار فیصد کامیابی ہے یعنی ریپورٹ ہونے کے بعد بھی بچ جاتے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ ان بچوں اور بچیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا زندگی بھر کیا ہوگا جس کے اندر معاشرہ خود اور اخبارات اور آپ نے تو احتیاط کی آپ کے چینل نے مگر قصور کے انسیڈنس مجھے یاد ہیں جس کے اندر لوگوں نے جا جا کر بچوں کے انٹرویوز لے جا جا کر بچوں کے انٹرویوز لے نہ سائیکیٹرس کی ہیلپ ہے نہ سکول اس سلسلے میں احتمام کر رہے نہ سکولوں کے لیسنز کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ بچوں غلط چھونا بھی تمہارے لیے تم اس کے پر محتاطر ہو بچہ ایک معصوم پھول کی طرح ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی اتنی حمد ہو کہ وہ اپنے ماں باپ کو بتائے کہ میرے ساتھ کوئی غلط کام ہو رہا ہے اس کو وہ کانفیڈنس دلوانا وہ سائیکلوجیکل اعتبار سے سکولوں میں ماں باپ کو بلا کر اور ٹیچرز کو بلا کر ٹرین کیا جائے سی سی ٹی وی کیمراز لگائے جائیں پروزیکیوشن کو امپروف کیا جائے یہ ہے بہت خطرناک معاملہ یہ آپ نے ایک فیصد کو بھی ٹچ نہیں کیا ہے جو ہوا ہے مگر یہ کہ چلو کم سے کم معاشرہ جا گیا میری گزاریش یہ ہے کہ سٹیٹ بھی جا گئے اور مصبت اعتبار سے جا دے دیکھئے ایک انسیڈنٹ کے اعتبار سے جو ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے مگر مصبت اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ سٹیٹ ایمپلیمنٹ کرے اور اس اعتبار سے کہ لوگوں کو ٹرین کرے ٹیچرز کو ملک سب لیسنز ہوں سکول پر لیسنز کنا جائے آپ ایک موڈل کنسیر کر لیں اور جو ہم نے دوزار پندرہ میں وہ چائلڈ ڈیبیوز کی ویڈیوز دیکھی تھیں اس کے بعد سے آج تک کا کچھ ہم نے اس کو اصلاح کے لیے کیا ہو میں میں ملک سب تھوڑی سے گزارش کروں دیکھیں اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے اور آپ نے بھی بات کی اور میری اس میں ایک تجویز ہے جو ہم نے اپنی پنجاب گورنمنٹ کے کمیٹی کونسٹیوٹ کی ہے میں leaving aside all political differences اس کے اوپر ایک اے پی سی اور ایک نیشنل ایکشن پلین آنا چاہیے سارے پروونسز کو آنا چاہیے تمام سٹیٹ کے سٹیک ہولڈرز کو آنا چاہیے جتنے سٹیٹ کی آرگنز ہیں جو اس چیز کو امپلیمنٹ کرانے میں رسپونسبل ہیں ان سب کو آنا چاہیے اور ایک نیشنل پولیسی جو بڑی کمپریہنسیو ہو جو امپلیمنٹیبل ہو جس کے نتیجے میں آپ ایک پنجاب کمار ایک میٹنگ کنوین کرے چاروں صبحوں کے منسٹرز بلائیے اس میں چیف منسٹرز کو دعوی دیجئے لاہور میں سر میں exactly سر ہم اس چیز کو ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں ڈاک ساب اپنا رول پلے کریں ہم اپنا کریں آپ اپنی جگہ پر جیسے کر رہے ہیں اور اس پر یہ ملک احمد خان صاحب اور ڈاکٹر عارف الویس پروگرام کا وقت تو اور نہیں ہے لیکن یہ تجویز جو ہے کہ ایک نیشنل لیول پہ آپ کانفرنس اوڈ کریں جہاں چاروں چیف منسٹر بیٹھ کے اس کی انفورسمنٹ اس کی امپلیمنٹیشن سکول اور سوسائٹی کو کیسے انگیج کرنا ہے والدین کو کیسے انگیج کرنا ہے اس کے اوپر کام کریں آج کے لیے اتنا اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی